نمسکار دوستو لوگ ڈاؤن کی تاجہ خبر میں آپ سے وکست ہو آگا تھا لوگ ڈاؤن کے پلفل کی خبر آپ تک پہنچ رہی ہیں راج سرکار دوستو آج منی لوگ ڈاؤن لگانے کا فیصلہ لے گی اور سیام تک دوستو اس کا فیصلہ آنے والا لیکن ابھی ابھی دوستو جو فیصلہ آیا ہے جو کی دینک واسکر کے دوارہ دی گئی خبر ہے اسے ہم آپ کو پوری طرح بت کرا دیتے ہیں اس کے حساب سے دوستو 21 جلو میں ہیں جو انلوک کی فرقریہ شروع ہوگی کیا کھولا جائے گا اس کی حساب سے ہم آپ کو ساری جانگاری دے رہے ہیں یہ دی دوستو ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تھا سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ہر خبر آپ تک پہنچے گی راجستان میں کورنا کے کارن بگڑے حالات اب کابو ہوتے دیکھ رہے ہیں ایسے میں اب یہاں ایک جن سے منی انلوک کی تیاری شروع ہو گئی ہیں پردیش کے 21 جلو میں پوزیٹیو ریٹ پانچ پر تیسر سے نیچے آ گیا ہے ایسے میں یہاں انلوک میں دکت نہیں ہے ایک جن سے منی انلوک ہی ہوگا جس میں موجودہ دکانوں کو کھلنے کا سمیہ بڑھانے کے علاوہ باجار میں کچھ اور دکانیں کھولنے کی عنومتی دی جا سکتی ہے منتریوں نے بھی بیعپار اور آواج آبائی میں چھوٹ دینے کی مانگ کی ہے گرہ بیواغ نے انلوک کی گائیڈ لینز تیار کر لی ہیں آج شام اسے مکہ منتری سے منجوری ملنے کے بعد جاری کیا جائے گا پردیش میں آٹھ جون تک لوگ ڈاؤن ہے اس لئے زیادہ چھوٹ ملنے کا آثار نہیں ہے رائستان میں پندرہ سوری سترے اپریل سے ہی باجار بند ہیں راسن، خات سامگری، میڈیکل، دودھ پھل، سبجی اور منڈی کے علاوہ سب کچھ بند ہیں گرہ بیواغ کے سوطروں کے مطابق انلوک کے پہلے چران میں روز مرہ کی ضرورتوارے دکانوں کو کھولنے کی منجوری دی جائے گی کرانہ اور خات سامگری دودھ ڈیری جیسی دکانوں کے کھلنے کا سمیں بڑھانتے ہیں کرانہ دکانوں کے کھلنے کے سمیں چھ سے گیارہ وجہ تک ہے جس سے دوستو سیام پانچ وجہ تک بڑھائے جا سکتا ہے کم بھیڑ والے دکانوں کو انومتی ملے گی یہ دوستو خبر دیئے جو دیری گواہس کرنے دیئے آگے ہم آپ کو اس کے بارے مور بتا دیتے ہیں کہ کیا کیا آپ کے لئے چھوٹ ملنے والی ہے یہاں پر ہم بات کریں تو دوستو منی انلوک کے تحت پہلے پیج میں ایکسپرٹس نے کچھ بندی سے ہی ہٹانے کا سجاب دیا ہے اس کے آدار پر ہی گارڈ لینز تیار کی گئی ہے پہلے سے جن دکانوں اور گتی ویڈیوں کو چھوٹ مل رہی ہے ان کی سنکھیا میں اور بڑھتری کی جائے گی آٹھ جون کے بعد زیادہ چھوٹیں ملیں گی یعنی دوستو سنکھون لوگ ڈاؤن ہے جو آٹھ جون کے بعد ہی رائستان کھلنے والا ہے اب دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان 21 جلو میں پوجیٹیو ریٹ 5% سے کم ہے یہی چھوٹ ملنے کے آثار ہیں یعنی دوستو منی لوگ ڈاؤن جو ہے ان جلو میں جاری ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں پردیس کے 21 جلے ایسے ہیں جہاں کورنا پوجیٹیو ریٹ 5% سے نیچا گیا ہے ان میں دوستو اجمیر سامل ہے ناغور جھالا بارڈ بیل بارہ جالور شروعی بھرتپور دولپور دوسہ بھونڈی بارہ ٹانک سبائی مادوپور کرولی بارڈ میر وانس بارہ ڈونگرپور پرتابگڑ چتولگڑ اور راسم سامل ہیں نئے گائیڈ لائنز میں انہیں ہی ریایت ملنے کی امید ہے تو دوستو ان جلو میں ہی لوگ ڈاؤن کی چھوٹ ملنے والی ہے باجار کھلیں گے اور سادنوں کو آبا گمن کی چھوٹ ملے گی انمتی انلوک میں ایک جلے سے دوسرے جلے میں ایک سہر سے دوسرے سہر اور ایک گام سے دوسرے گام آبا گمن پر لگی جو روک ہے وہ ہٹ سکتی ہے نیجیبانوں کو بھی سرطوں کے ساتھ انمتی دی جا سکتی ہے اس کے علاوہ دوستو انہیں دکانے جو بات جارم کھلنگ جیسے کپڑوں کے دکانے الیکٹرونک کے دکانے یہ ساری جانکاری ڈینک باز کرنے دی ہے اب ویڈیو لنبا ہو جائے گا اس لئے میں آپ کو سارٹ انڈ سوٹ میں ہی ساری جانکاری